اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں علیزہ سہر کے بارے میں دوستو بہت ہی دکھی بات ہے کہ علیزہ سہر نے کسی بندے کے ساتھ بات کی نہیں پتا وہ اسے پسند کرتی تھی یا جیسے بھی بات کی ہے اس نے وہ اس کا پرسنل میٹر تھا لیکن اگلے بندے کے کام چیک کریں کہ اس بندے نے کیا کیا ہے اس کی سکرین ریکارڈنگ کی ہے اور اپنی جو ڈسپلی اس کو شہ رہا تھا جو اپنے کیمرے سے اس کی اپنی جو ویڈیو تھی اس نے اس کے اوپر تصویر لگا دی ہے ٹھیک ہے جو علیزہ سہر کی اپنی لائیو ویڈیو چل رہی تھی اس نے اپنا جسم وغیرہ شو کی ہے اس کے آگے اس نے کیا کیا ہے گروپس میں دوستوں میں شیئر کر دی اور انہوں نے گروپس وغیرہ میں دکھا دی ہے اب لوگ دیکھیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یار اس کا لنک بیجیں یہ کریں وہ کریں بڑی ہی دکھ کی بات ہے کہ یار ہم پاکستان میں یہ کام کرتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے اور ہم لوگوں کو صرف لالچ ہے کہ اس کی ہم ویڈیو دیکھیں ہمیں ذرا بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم ایک نفسیاتی ذہنی انسان ہو گئے ہیں ہمیں ذرا بھی شرم حیاء نہیں ہے ہمیں ذرا بھی خیال نہیں آرہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں دوستوں یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں الٹا اس کے اوپر کیس کرنا چاہیے الٹا ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے علیزہ کے ساتھ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ہم اگنور کر رہے ہیں اور اس کی ویڈ ہو دیکھ رہے ہیں دوستوں آپ کے گھر میں ماں بہن بیٹی سب ہیں آپ ذرا خیال کریں آپ اس کو سپورٹ کریں اس کے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں لیکن آپ کیا کر رہے ہیں آپ الٹا اس کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہے الٹا آپ دیکھ رہے ہو تماشا چل رہا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا تو لحاظ کریں دوستوں